السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مل رہا مجھے اس کالنی میں اور تھوڑی سی فائٹ وغیرہ بھی چل رہی ابھی سٹارٹنگ ہے تو شروع میں تو وہ کامن بیت ہے وہ تو فائٹ تو چلتی ان لوگ میں اور تھوڑا ذرا پرانے ہونے کے بعد میں جب سیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں فائٹ وغیرہ ختم ہو جاتی لگی کیونکہ فائٹ چلنے کا جو مسئلہ ہوتا وہ ہنڈی کو سیلیکٹ کرنے کے لئے فائٹ ہوتی ان لوگ میں اکثر تو ابھی ماشاءاللہ جو ہے چل رہا میرے پاس مسئلہ تو کافی اچھا ریزل بھی چل رہا اس کا تو کچھ چکس وغیرہ جو بڑے ہوئے تھے تھوڑے چکس ہو گئے تھے مطلب ڈیڈنگ شیل ہو گئے تھے انڈے میں چکس مر گئے تھے کیونکہ تھوڑی گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ فیمیل باہر آگی تھی اور کولر وغیرہ میں نکال دیا تھا اس میں سے پھر بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا ریزل ملا ہے میرے پاس میں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنایا اس پر تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے اسی موٹیویشن ہو تو میں نے ویڈیو بنایا ہوں تو یہ دیکھئے گا شروع سے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ اس میں جو ہے کچھ بیویز نکلے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ لوگ کو تھوڑے لیوز موشنز ہو گیا اور میں لوگ کو دوائی بجروں جس سے ماشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے یہ کور ہو جائیں گے یہ دیکھئے اس میں بھی قریباً اچھے بچے کچھ نظر آ رہے ہیں مجھے صحیح اور اچھی گروت ہوئی ماشاءاللہ سے فیمل ان لوگ کی ہلتھ کا پتہ چل رہا ہوں گا آپ لوگوں کو جیسا کہ یہ فیدرز کے پاس اس کا جو رومٹا جو ہوتا ہے یہ رومٹا اگر اچھا ہوگا تو اس سے پتہ چلے رہا کہ فیمل ان لوگوں کو اچھے سے پالری اور ہیلتھ کا اندازہ ہوتا ہے اس سے اچھا ڈیولپ بھی ہو رہے بچے بلکے تو ماشاءاللہ جو ہے اس میں قریباً پانچھے بچے نظر آ رہے ہیں مجھے اور اس میں قریباً جو ہے دو تین سپینگل دکھائے یہ دیکھئے یہ لائن ٹھوڑی ڈارک لائن میں ہے اور سامنے والا بھی جو رائٹ ہے انہیں ڈل ہے اس سے آنے والے جو چکس نکلیں گے وہ انہوں کی اچھی ہوئی لائن ٹھیک ہے یہ دیکھئے جو ہے ماشاءاللہ سے اس میں جو ہے ایک فیمل تو اندر بٹھی بھی نظر آ رہی آپ لوگوں کو یہ دراصل یہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے ایسا کیامرہ برابر شوٹ کرنے نہیں آ رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے 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 ماشاءاللہ سے اور یہ یہ بھی فیمل بہت اچھے سے پال رہی ہے بچوں کی آپ ہیلتھ کو دیکھ کرنا دائے لگا شکتے کیونکہ بچے جو ہے کافی اچھے ہیں یہ جو رومٹا جو نظر آ رہا ہے یہ رومٹا اس سے بچوں کی ہلتھ کا پتہ اندازہ ہوتا اور یہ بھی فیمل جو ہے انڈے لے کے بٹھی بھی ہے صحیح ہے یہ خالی ہے یہ شو بجری کی فیمل نے انڈے لے کیا تھے تو ایک میل اس کو بہت ستا رہا تھا میں اس کی انڈے جو ہے جس کی فیمل کے نیچے ٹرانسفر کر دیا جو انشاءاللہ اس کے بچے نکلیں گے بہت جلد جو تو دوستو ابھی تو یہ چل رہا دیکھیں میرے پاس میں سیٹ اپ ابھی صحیح ہے اس میں جو ہے یہ سپانگل ہے یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ جو ہے گربتھے میرے پاس میں جو نکلے تھے تو یہ دیکھئے یہ بھی فیمل جو ہے انڈے لے کیا بیٹھی گیا ہے سمجھ میں نہیں جارا مطلب پانچ تو انڈے نظر آ رہے میں جو مجھے یہاں پہ سامنے تو پانچ انڈے نظر آ رہے شاید اور بھی ہو نیچے اس کے ماشاءاللہ اس کے پاس بھی جو ہے قریباً دو تین چھر پانچ چھے انڈے اس کے پاس میں ہیں اور اس کے پاس دیکھئے چار انڈے یہ فیمل لے کے بیٹھی ہوئے ہیں اور اس میں دیکھئے قریباً دو تین شاید چار بچے ہیں اس کے چار بچے ہیں اس کے اور یہ دیکھئے یہ فیمل کے جو ہے قریباً دو تین اس کے تین بچے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور چھوٹے بچے بلکل ریفریش شو نکلے گا ہے یہ ریزلٹ چل رہا میرے پاس ہے ماشاءاللہ کولنی کا اور اس میں جو کچھ جو چکس نکلے تھے ابھی وہ اس میں ہی ہے میں اس میں رکھ دیا کانس پر نہیں کیا کوئی اور کیج میں مجھے اور ایک نئی کولنی بنانوا بنوانا ہے پھر اس میں جو ہے ماشاءاللہ سے پورے جو ہے سارے برٹ کو میں رکھ دوں گا کافی اچھا ریزلٹ چل رہا میرے پاس میں انشاءاللہ اور بھی جو بھی ریزلٹ ہو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا دوستو تو ویڈیو اچھی لے گے تو لائک کریں اور اگر آپ کا کچھ بھی سوال ہو تو مجھے کمنٹ کریں کمنٹ بک میں انشاءاللہ میں آپ کا جواب دینے کوشش کروں گا ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے چلیہ پر اللہ فیش موسیقی